نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمان نیمیدکن کی مانگ کو لے کر رشتیز گل کے نیمید کرمچاری لام بند ہیں پردیش بھر کے نیمید کرمچاری کل شکروبار کو رائیپور میں آکر و شیلی نکالیں گے پچھلے چالیس دن میں آندولن کر رہے نیمید کرمچاری نیمیدکن رت یاترہ نکال رہے ہیں جو کل رائیپور کے توتہ نوارائیپور میں جھٹیں گے آندولن کر رہے ان کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ شکروبار کو انہیں نیمیدکن کا اشراسن نہیں ملا تو پردیش بھر کے سبی برواگوں کے پہتالیس ہزار انیمت کرمچاری ایک ساتھ انشت کالین حرطال پر چلے جائیں گے موسیقی گھر جاڑے پردیش بر کے انیمت کرمشاری کل رائیپور میں آکروش ریلی نکالنے والے ہیں پچھلے چالیس دن سے آندولن یہ کر رہے ہیں انیمت کرمشاری نمیتی کا رتحیات رہے ہیں اور یت ریاتیہ کا اسرت ریاترہ کا سماپن ہو رہا ہے کل رائیپور کے توتہ نبا رائیپور میں سبھی انیمت کرمشاری جھٹیں گے آندولن کر رہے ہیں ان کرمشاریوں کو کہنا ہے کہ کل انہیں نمیتی کا شواسن شاسن کی طرف سے نہیں ملا تو پردیش بھر کے سبھی بھاگوں کے پیتالیس ہزار انیمت کرمشاری ایک ساتھ انشت کالین ہرتال پر چلے جائیں گے تو ہرتال پر جانے کے جیتاب ہی انیمت کرمشاری یہاں پر دے رہے ہیں تو اسی اپتہ جانکاری کے لیے سیدھے ہم رک کر دیں گے ہماری سے ہوگی رائیپور جڑے ہوئے ہیں یوگل تباری آئے انہیں کرو کر دیتے ہیں یوگل رتھیاترہ کی شروعات ہوئی نمیتکن کی رتھیاترہ نکالی گئی اس امید سے اس ادیش سے کی شاسن سنے ان کی ماغوں پر دھیان دے لیکن اب کرمشاری کہہ رہے ہیں کہ اگر کل انہیں آج شاسن نہیں ملتا ہے تو ہرتال پر چلے آئیں گے وہ جی دیکھیں چالیس دنوں کی ان کی جو نمیتکرن رتھیاترہ تھی وہ نکالی گئی ہے لگوک تین ہزار کلومیٹر کی رتھیاترہ پرتی تیس جیلوں میں انہوں نے کیا ہے اور نمیتکرن کی مانگ کلیکٹر سے لے کر کے وہاں کے اسطانی بیدھائے کو تک کیا ہے اب اس کے بعد کل نیار آئیپور میں اکتریت ہوں گے اور کل رتھیاترہ کی ان کی جو سماپن ہے اور اس کے بعد آشواسن اگر تتکال نہیں ملا تو پردیس بھر کے پیتالیس ہزار الگ الگ بیبھاگوں میں جو کرمچاری ہیں سبھی انشت کالین آندولن کا اعلان کریں گے اور سرکار کے خلاب ایک بڑا آندولن کرنے کی رنڈیتی ہے یہ بنائیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی بیبھاگوں میں انہمیت کرمچاری ہیں چاہے ہو سواست بھی بھاگ میں ہو چاہے سچا بھی بھاگ میں ہو چاہے کسی بھی بھی بھاگ میں لبک 68 شہدک بھی بھاگ ہے جہاں پر نیمیت کرمچاری کام کرتے ہیں اور اب یہ کرمچاری لگاتار نیمیتی کرن کی مانگ کر رہے ہیں اگر ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی ہے تو انشت کالین آندولن پر جانے کیلئے کل یہ گھوسنا کریں گے تو کہا جا سکتا ہے کہ سرکار کو ایک طرح بپکچ گھیر رہی ہے تو دوسری اور راج کے جو کرمچاری ہیں نیمیتی کرن کی مانگ کو لے کر کے لگاتار سرکار کے خلاب دھرنا پردرسن ہے وہ کرتے رہے ہیں اگر دھرنا پردرسن کی بات کر رہے تو تمام بھی بھاگوں کے جو کرمچاری ہیں جو انیمیت کرمچاری ہیں ان کی جو سنکھیا ہے سمیدہ اور انیمیت کرمچاری ملا کر تو دو لاغ چوتیس ہزار کے کرمچاری ہیں اور الگ الگ طریقے سے الگ الگ سنگٹھنوں کے مادیم سے یہ نیمیتی کرن کی مانگ ہے وہ کر رہے ہیں اور کل ایک بڑا اندولن کا اعلان ہو سکتا ہے اگر سواسن نہ ملا تو جی سمید ٹھیک ہے اگر آپ بنے رہیے کچھ اور خبروں پر آپ سے ہم جانکاری دیں گے آگے بڑھتے ہیں بیلاسپور سے بڑی خبر جہاں یہ وقت کی حتیہ کے معاملے میں پولیس نے خلاصہ کیا ہے آٹھ لوگوں نے مل کر یہ وقت کی حتیہ کی تھی پانچ آروپیوں کو پولیس نے گرفتہ کر لیا ہے گوبردن پالی کے حتیہ ہوئی ہے تین آروپیوں کے تلاش میں جٹے ہوئی ہے پولیس کونی تھا نہ شنطر کے ایک اچھار کھٹنا عوید سمبت دھو کے شک میں یہ وقت کی حتیہ ہوئی حاضر جانکاری کے لئے باتشیت کریں گے ہمارے سے ہوگی اگر لگتار ہمارے سنجھ رہے ہوئے ہیں یہ وقت ایک بڑا خلاصہ کر دیا ہے پولیس نے پانچ گرفتار ہیں لیکن تین کے تلاش ابھی بھی جاری دیکھے سمیت یہ گوبردن پالی ہے یہ مولتہ مونگیلی جیلے کا رہنے والا ہے اور بلاسپور کے کچھار کونی تھانا چھتر میں رہتا تھا اور یہ مولتہ راج مصری کا کام کرتا تھا لوگوں کو چریتر سنکہ کے بینا پر لوگوں نے اس کی آٹھ لوگوں نے گھر میں گھوز کر کے نرمہ میں لاتھی اور ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر ہتیا ہے کر دی ہے پولیس نے توریت کارواہی کرتے ہوئے پانچ آروپیوں کو دبوچ لیا ہے اور سبھی کو جو گریبتار کر لیا ہے جو تین آروپی ہیں اس کی تلاس میں پولیس جھوٹی ہوئی ہے ہتیا کا وجہ فیلال یہی پولیس نے بتایا ہے اور پورے معاملے کی جانچے کر رہی ہے اور جو تین پھرار آروپی ہیں اس کی تلاس میں پولیس ہے سرگرمی سے جھوٹی ہوئی ہے یوگل آپ کا بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے آئیے اب بات کریں گے احمد شاہ کے درگے دہرے کی کرندری گرمنٹری احمد شاہ نے درگے سے چناوی شنکھنات کیا یہاں جان سباہ کو سمبودت کرتے ہوئے احمد شاہ نے پردیش کی سرکار پر جم کا نشانہ سا تھا گرمنٹری بولے کہ 36 گل میں بغیر سرکار کی اولوٹی گندرتی شروع ہو چکی ہے احمد شاہ نے پردیش کی سرکار پر وعدہ خلافی کا روپ لگایا شراب بندی نوکری بیروزگاری بھتہ کے نام پر وعدہ خلافی کا روپ لگایا اور اس دوران گرمنٹری پور مکھ منٹری رمن سنگھ کی تاریف گرمنٹری نے کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے سمیہ میں تھے دوپتہ کا ریٹ اور پیسے مل جاتا تھا لیکن آبادی واسیوں کا پانس سو کروڑوں روپیہ بکایا ہے گرمنٹری احمد شاہ نے پردیش کی سرکار پر گھوٹالوں کے آروپ کی لگایا میں مکھونٹری 36 گھر کو کہنا جاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دن کی اڑھٹی گھنٹی شروع ہو جہیں یہ سکتا ہے فادہ خلافی کرنے والی سکتا ہے انہوں نے سراتنگی کی گوزنا کی دی سرات کی ہوم ملیوری سانو کر دی یوں آؤ آپ کو دس لاکھ نوکری دینے کا وعدہ کیا گھر ملا ہے بھائیہ کسی کو اے ملا ہے کھا بیڑکاری بھکتہ پتی سو اٹھیا کیا گھر دینا کا ملا ہے جو سوڑا ملا ہے سوہ سایہ کا جوتوں کا کل جواب پڑھنا تھا نہیں کیا ریڈی ٹو ہیٹ بنانے والی باہی سزار دینوں کی نوکری کلی گئی بجور ماتاو کو بھرکتہ پینشن اب نہیں پہنچا ہمارے چاوال والے بابا رمان سیدھی جب مدیمتری تھے کینٹو بھٹتہ کا ہے اور پیشہ دونوں مل جاتا تھا آج لگ بھر لگ بھر کینٹو بھٹتہ کا پانچ سو کروڑ روپیہ جلی بازی رسول کا بھرکتہ نے دیزہ نے گھوٹالے کیے سراب گھوٹالا پہوزار کروڑ پیشہ لگہ جلی بھٹتہ کا پانچ سو کروڑ گھوٹالی بھٹتہ کا گھوٹالا پھٹتہ کا پہوزار کروڑ گھوٹالا سامنے پیسے مانگیں گے کورونا سے لگایا مگر خرچ نہیں کیا اور ڈسٹریٹ مینڈل بھر میں سے بھی لگبر لگبر سات سو کروڑ اکیہ کے کونٹانے کے آروف پردیس اکیس کانگریس سویم کرے وہیں کانگریس نے کیندری گرمانپری امد شاہ کے دورے پر کہا کہ ان کا دورہ کانگریس کے لیے ہمیشہ شبھ رہا ہے امد شاہ جو دعوے بی جی پی کے لیے کرتے ہیں کانگریس اسے پورا کرتے ہیں موسیقی 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 36 گرل کانگریس پرباری کماری شیلجا نے بی جی پی کے کانگریس پرباری کے بدلاؤ کے بیان پر پلٹوار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے کچھ بھی کہنے سے کیا ہوتا ہے ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے ہماری سرکار بنیاں کام کر رہی ہے ہماری کارکرتاءت صاحب ہیں چھتیس گر کی جنتہ نے بی جے پی کو پندرہ سال موقع دیا اس کے بعد انہیں جنتہ نے نکار دیا پردیش کی جنتہ کا اب بی جے پی پر وشواست نہیں ہے کہ کہنے سے کیا ہے بی جے پی تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہنے کو ہمارا کام چل رہا ہے ہمارا بڑیا کام چل رہا ہے سرکار کا بھی پارٹی کا بھی ہمارا کاری کرتا اتصاحت ہے ہماری سرکار کاری کر رہی ہے پیسلے ہوئے ہیں تو جنتہ کے اور ہمارے بیچ کی بات ہے بی جے پی کی جہاں تک بات ہے پندرے سال کا ان کو موقع ملا اور یہاں کی جنتہ نے چھتیس گڑھ کی جنتہ نے انہیں پوری طرح سے ناکار دیا بھلائی میں کندر گرمنٹری عمد شاہ نے پرسد پندوانی گائے کا اور پد مشری سے سمبانے تو اوشا بھاردے سے ملاقات کی بھلائی اس سے تو ان کے نواز پر پہنچے عمد شاہ نے اوشا بھاردے دورہ بنائے کا اچھتیس گڑھی وینجن کا سواد بھی لیا عمد شاہ کے گھر پہنچنے پر اوشا بھاردے اور پورا بریوار خوش نظر آیا جس کے بعد عمد شاہ درگ کھیر عمد شنکر شکل سٹیڈیم میں عام سبھاگ پر سمبودت کرنے پہنچے شاہ اور اوشا عمد شاہ گرمنٹری عمد شاہ اور اوشا بھاردے کی ملاقات سے ان کے پریوار والے بھی کافی خوش نظر آیا آگے پڑھیں گے رائپور سے بڑی خبر ہے کانگریس پربھاری مہامنٹری کا بدلاؤں نرست ہوا ہے پردیش پربھاری کماری شیل جان نے آدیش دیا ہے اس کو لے کر پربھاری منٹریوں کے بدلاؤں کو نرست کیا گیا ہے روی گھوش کو پھر بنایا کانگریس پربھاری مہامنٹری واپس روی گھوش کو پرانی ذمہ داری دی گئی ہے روی گھوش کو دیا گیا ہے بستر کا برپار موسیقی ویدھان سبھا کی سمکشہ کی گئی اور بوت اس طرح کے چناوی رڑنیتی پر بستر سے منتر ہوا آگوں میں ہمارے سمیلن ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نے اور نیچے لے کر جانا ہے کاریا شروع ہو چکا ہے ٹریننگ چل رہی ہے سب کچھ چل رہا ہے پارٹی کا اور آگے ہم سبھی نیتا لوگ اور کیول ہم نہیں سبھی پردیش کے نیتا لوگ اور نیچے زمین پر جا کر کاریا کرتاؤں کے بیچ میں لوگوں کے بیچ میں پارٹی کے پروگرام جو ہم اب تیک کریں گے اس کے تحت آگے کا فیز ہم لاغو کریں گے شروع کریں گے وہیں کانگریس کا ویدھان سبھا پرسکشن شروع ہوگا چھبیس ستھائیس جون تک آجت کیا جائے گا یہ پرسکشن شیور کو اچھارا ویدھان سبھا شیطر میں ہوگا شیور کا آجتن چھبیس جون کو دونی لوہارا درگ گرامیڑ بھلائی نگر نواغر کوردہ اب انپور میں شروع کیا جائے گا ستھائی جون کو ساجہ کھرا گڑ دونگر گڑ دوگر گاؤں خجی مہلا مانپور میں ہوگا اٹھائی جون کو سنجاری بالود گنردہی درگ شہر آئیوارا بھمتر اپنریہ میں پرسکشن شیور آجت ہوگا اور شیور کے ذریعہ ویدھان سبھا چناؤ کے سب ہی پہلوں وشیوں پر ٹریننگ دی جائے گی اور پرسکشن شیور میں اس ویدھان سبھا میں نباسرت پردیش وزلہ کانگریس کمیٹی کے پتہ دکاری کانگریس کمیٹی کے ادھیکش بلوک کانگریس کمیٹی کے ادھیکش سیکٹر زون کے کمیٹی کے ادھیکش پرباری نکائے نگری نکائے اور زلہ پنچائت کے نرواشت جنر پرتیدی پرکشیو پجمندی سیکھاری سمیٹی کے پتہ دکاری شامل ہوں گے تو اٹھارا ویدان سبھا شیطروں میں پرشکشن شیور کا ایجن کوم بیس کرنے جا رہی ہے وہیں کل سے رائپور میں وشوندو پرشد کا پانچ دوسری راشتری سمیلن ہونا ہے دیش بھر سے وی ایش پی کے پتہ دکاری کارگرتہ سمیلن میں شامل ہوں گے دھرمانترن کو لے کر پریچرچہ ہوگی دھرمانترن کے خلاف قانون لانے کی بھی مانگ نہیں جائے گی وشوندو پرشد کے سالانہ دو راشتری بیٹکوں میں سے یہ ایک بیٹھک ہے چھتیس گر میں دوہزار تین کے بعد راشتری سمیلن پی ایش پی کا ہو رہا ہے وشوندو پرشد کی اکھل بھارتی پربند سمیلی کی بیٹھک ہے اور رائپور میں اسے دیش بھر کے کارے کرتا ہے اور جو ششتی پورتی ورش ہے ساٹھ ورش وشوندو پرشد کو پورنو ہونے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں ساری یوجناوں کا وچار ہوگا اور جو ساری چنوٹی ہیں دھرمانترن ہے لف جہاد ہے ان سارے وشیوں کے بارے میں بھی یہاں یوجناوں کے بارے میں وچار ہوگا لیکن یہ ہر راجع میں ہماری ماننیتا ہے کہ کانون آنا چاہیے دھرمانترن کے ویروت ہوئے کیونکہ دھن دے کر پرلو بھن دے کر اس طرح کا دھرمانترن کرنا یہ گہر کانون نہیں ہے اور اس لیے یوگے کانون جہ رہے ہیں اور لف جہاد بھی اسی کا ایک حصہ ہے یہ دونوں بھی وشے ملا کر ایک کانون ہر راجع میں اور کیندر میں بھی آنے اب بات کریں کہ موسم کی 36 گر میں موسم بفاق نے الیٹ جاری کیا ہے پردیش کے کئی زلوں کے لیے یلو ایلٹ جاری ہوا ہے کوریا سورجپور بلڈامپو سرگجہ کے لیے الیٹ ہے جشپور بلاسپور پینڈرہ رور کوربہ کے لیے بھی الیٹ ہے رائیگر مگیلی کوردہ بیمترہ جانجگیر بلدہ بازار راجنات گاؤں ترگ رائیپور کونڈا گاؤں بستر دنتیوارا سکمہ کے لیے بھی الیٹ جاری ہوا ہے کئی زلوں میں آدھی کشانت آکاشی و بجلی کرنے کی سم بھاونہ بھی موسم بفاق نے جاتا ہی ہے آئیے آپ سے درک کریں گے امریکہ کے دورے پر ہیں پردھان منتری نریندر موڈی اور یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ منچ پر امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن اور ہمارے دیش بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ وایٹ ہاؤس سے یہ تصویریں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں وایٹ ہاؤس سے یہ سیدھی تصویریں پردھان منتری موڈی کا پردھان منتری نریندر موڈی امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن اور ان کی دھرم پتنی نے پردھان منتری موڈی کا وایٹ ہاؤس میں زودار سواغت یہاں پر کیا تھا پردھان منتری موڈی نے جو بائیڈن اور ان کی دھرم پتنی کو بھی کئی بھیٹ سروف اور پہار یہاں پر دیئے تھے جن میں بھارتی سنسکرتی کی جھلک دیکھی جا سکتی تھی پردھان منتری موڈی اور جو بائیڈن کے پریس کانکس یہاں پر ہونی ہے اب سے کچھ ہی دیر بعد یہ ریس کانفرنس شروع ہوگی اور تمام طریقی کے پروٹوکالز کا وہاں پر پالن کیا جا رہا ہے جو جو پروٹوکال ہوتے ہیں وہ سب یہاں پر نبھائے جا رہے ہیں آئیے اب دیکھیں گے 25 سیکنڈ میں خبریں ایم ہاؤس میں کانگریس سنگٹھن کو لیکھا بھی بیٹھا کبوت اس طرح پر چناوی رنگنیتی بنانی کے لیے بلائے گئی تھی بیٹھا گھرمنتری عمد شاہ کا درگ دورہ اور درگ کی روشن کا اسٹیڈیم میں چناوی سبھا کو کیا سمبوتٹ عمد شاہ سمینی پدمشری عوشہ باردے کا حراجیتی کو لیکھا نہیں ہوئی کوئی بات کانگریس پروہاری کماری شیل جانے بی جے پی کو کھیرا بی جے پی کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں چھتیزگر بی جے پی پروہاری اوماتھر کا بڑا بیان پردیش میں بی جے پی نیتاؤں کی ہو رہی ٹارگیٹ کلنگ کل سے رائپور میں وشوندو پرشت کا پانچ دفصی عراش کیس سمجھ لیں بلاسپور کے بیاپار وحار ستھت فرنیشہ دکان میں لگی اسی کے ساتھ فلال جمعیت راہی کبین لگا تاج آری ہے نموسکار